اسلام علیکم امید کرٹیم آپ سب خیریت سے ہوگے تو آج میں آپ کے لئے لیکن ہوں آپ کے لئے لیکن ہوں پھلیوں گوشت کی ریسپی جنہیں گرین بینز بھی کہا جاتا ہے لوگ انہیں آلو کے ساتھ بھی پناتے ہیں اور گوشت کے ساتھ بھی پناتے ہیں ہم گوشت کے ساتھ بننے زیادہ پریفر کرتے ہیں بہت مزدکی بندی ہے تو آئے یہ شروع کرتے ہیں ایک کلو پھلیاں لے لیاں میں نے اس کے دانے نکال لیاں جن کے دانے نہیں نکل سکتے انہیں ضائع نہیں کرنا ان کو بریگ بریگ کاٹ لینا ہے یہاں پھر میں نے دو میڈیم پیاز لیا ہے ایک ٹیماتر لیا ہے بڑا اس کو کٹ لیا چھوٹا چھوٹا دو سے تین ہری مرچے لیا ہے میں نے اس کے بعد میں نے چکن لیا دو سو گرام لسے نظر کے پیس لیا ہے ایک ٹیبل سپون مسالے لیا ہے میں نے ایک ٹیبل سپون نمک لیا ہے ایک ٹیبل سپون سے تھوڑا زیادہ لیا ہے میں نے مرچے لیا ہے دار مرچ لیا ہے میں نے ایک ٹیبل سپون اس کے بعد میں نے تھنیا پاورڈر لیا ہے ہالی میں teammate ہلدی ہے اور میں بنائی کچھت کرید دیائی сыر میں ایک لوگوں کو نبغہ کے ساتھ زیادہ پیاس گزنا충ڈ اس کا خلال چینج ہونے شروع ہو جائے گا تو ہم نے اس کے اندر لسن ادرک کی پیس ڈال دینا ہے پیس ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے طریقے سے بھوننے تاکہ لسن ادرک جو ہے وہ اچھے طریقے سے پاک جائے اس کی سمیل نہ آئے یہاں پہ ہمارا لسن ادرک اچھے طریقے سے بھون چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر مسائلہ ایڈ کر دیں گے اپنے اچھے طریقے سے ہم نے بھون لیں زبوؤرہ کے ہم اپنے پوری سے بھون لیں پانی سکتے ہیں پ Jaci اچھے طریقے سے پکا لیں مسائلہ ہمارے اچھے طریقے سے بھون جائے پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ڈھپ گئے تو قریباً پان سے چھین منٹ رکھ دینا ہے تاکہ جو ٹوماٹر ہیں ہمارے وہ اچھے طریقے سے گل جائیں یہاں پہ ہماری ٹوماٹر گل چکے ہیں اور یہ اچھا سیک مسالہ بن گیا اس کو آپ چمچ کی وجہ سے اس کو آپ تھوڑا سا پیس لیں اور بھون لیں جب مسالہ ہمارا آئل چھونا شروع ہو جائے تو آپ اس کے اندر آپ نے پھلیاں ایڈ کر دیں گے پھلیاں ایڈ کر کے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے ہلانا ہے تاکہ جو مسالہ ہے وہ اس کے اندر اچھے طریقے سے مکس ہو جائے مکس ہونے کے بعد جو ہے میں اس کے اندر پانی ڈالوں گی میں نے ایک پیالی پانی ڈالی ہے کیونکہ میں نے اس کو پریشر لگانا ہے اگر آپ پھلے پرطر میں بنا رہے ہیں تو آپ اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو پچی سے تیس منٹ کے لیے پکنے کے لیے لو فلم پر رکھتے میں یہاں پر پریشر لگاؤں گی پانسو سات منٹ کے لیے تاکہ جو ہماری پھلیاں ہیں اور جب گوشت ہے وہ اچھے طریقے سے گل جائیں پانسو چھے منٹ پریشر لگانے کے بعد جب ان پھلیاں کھولی ہیں تو اس کا یہ کچھ اس طریقے سے دکھنی ہے ہمارا گوشت اور پھلیاں دونوں اچھے طریقے سے گل چکی ہیں گی نکل آیا ہے ہمارا اب اس کے پر ہم گانچنگ کریں گے ہرا دنیا ڈالیں گے ہم اس کے اندر ہرا دنیا ڈالنے کے پاس اس کے اندر ہم گرم مسالہ ایڈ کریں گے آپ فلیم کو آف کر دینا ہم نے مسالے والی پھلیاں بنائی ہے پھلیاں گوشت بنائی ہے آپ اس کو ہم کر لیتے ہیں ڈی شاپ یہ بہت ہی مزدار اور لذیذ بنتی ہیں گرین بینز میں بہت زیادہ ویٹمین پائے جاتے ہیں جو ہماری ہیلتھ کے لئے بہت اچھ ہیں اس لئے ہمیں گرمیوں میں پھلیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے ہیں یہ ہماری مزدار سی لذیذ سی پھلیاں گوشت تھیار ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کیسی بنی تھی ویڈیو اچھے لگی ہو تو اس کو لائک کرئے گا اور زدہ زدہ شیئر کرئے گا میں ملتی ہوں آپ سے نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیار رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا موسیقی